میں نے ایک بار کیا بول دیا کہ پاکستان میں چوروں کی جماعت ہے جو چھوٹے ریول کا بندہ وہ چور تھوڑا سا بڑا ہو جائے وہ ڈکیت میدر صاحب آپ نے ہماری انسلٹ کر دی ہم نیوکلئر پاور ہیں عالم اسلام کا قلعہ ہے پاکستان کلمہ پڑھ کے قوم بنی تھی جذبے والی قوم ہے اللہ معاف کرے اسے شہر میں جانے سے اوپر والا لوگوں کو بچھائے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں وہ دوستوں کو اپنے فالورز کو بتا رہے ہیں دیکھو دیکھو آج میں نے چار بنیان چوری کری ہیں دیکھو کراچی کا جو علاقہ گلستان جوہر یہاں پہ خصوصی سیل لگی اور ایسا اس کا اشر ہوا کہ پوری دنیا میں ہماری جائے نا وہ خوب عزت افضائی ہو رہی ہے دوستو کہتے ہیں کہ تین بجے فریڈے کو یعنی کی جمعے کے بعد یہ سٹور تین بجے کھلا اور ساڑھے تین بجے سیل ختم کیا سیل ہوئی تھی نہیں سیل نہیں ہوئی تھی ریلم پیل ہوئی تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا اب میں پاکستان کی روز کلاس لیتا ہوں اور پاکستانی مجھے فون کر کے الٹا سیدھا بھی بولتے ہیں میسیجز بھی ڈالتے ہیں کبھی فیس بک پہ کبھی سوشل میڈیا پہ کبھی ڈی ایم کر کے میجر یہ پھلا نام میجر ڈم کا دیکھو سنو بات جھوٹی نہیں ہے میں نے ایک بار کیا بول دیا کہ پاکستان میں چوروں کی جماعت ہے جو چھوٹے ریول کا بندہ وہ چور تھوڑا سا بڑا ہو جائے وہ ڈکیت میجر صاحب آپ نے ہماری انسلٹ کر دی ہم نیوکلئر پاور ہیں عالم اسلام کا قلعہ ہے پاکستان کلمہ پڑھ کے قوم بنی تھی جذبے والی قوم ہے سب کچھ انہوں نے ڈراما دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو پاکستان میں جس کے ہاتھ میں جتنا لگتا ہے وہ چوری کرتا ہے جب آپ پاکستانی ٹیلی ویجن دیکھیں گے جب آپ پاکستانی ٹیلی ویجن اینکرز کو دیکھیں گے یا سوشل میڈیا پہ کمنٹیٹرز کو دیکھیں گے تو سارے کے سارے صرف ایک چیز کہتے ہیں کہ یار ہمارے حکمران چور ہیں جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ گڑھ بڑھ ہیں اور یار جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں وہ گڑھ بڑھ ہیں جو ہمارے فوجی ہیں وہ گڑھ تم بھی گڑھ بڑھ ہو بیٹا تم بھی گڑھ بڑھ ہو کیونکہ وہ لوگ تم میں سے تو نکلتے ہیں اب دیکھو دوستو ایک پاکستانی بزنسمن ایک ڈریم پروجیکٹ کراچی میں لے کر آتا ہے اوورسیز پاکستانی کروڑوں روپے کی انویسمنٹ کیونکہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ یار دیکھو کوئی پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتا اور گورا بھی یہی سوچے گا کہ جب پاکستانی خود انویسٹ نہیں کرتے تو میں بے کوف ہوں جو وہاں پہ لاؤں گا اپنے پیسے نو تو اس نے بولا نہیں دل دل پاکستان یہ گلستان جوہر جو ایک پوش ایریا ہے کراچی کا اور کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کے سب سے بڑے شہروں کی فیرست میں کراچی کا بھی نام آئی تھنگ ٹاپ ٹین یا ٹاپ ففٹین میں تو ہوگا ہی ہوگا پکا تو کراچی کے اندر دوستو اس نے شروع کرا ہے ڈریم بازار اور بولا کہ یہ تھرفٹ سٹور ہے سستا سٹور ہے یہاں پہ منمم آئٹم آپ کو پچاس روپے کا بھی مل سکتا ہے بڑی حسرتوں سے اس نے یہ سٹور شروع کرا دوستو کہتے ہیں کہ تین بجے فرائیڈے کو یعنی کہ جمعے کے بعد یہ سٹور تین بجے کھلا اور ساڑھے تین بجے سیل کھتم کیا سیل ہوئی تھی نہیں سیل نہیں ہوئی تھی ریلم پیل ہوئی تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا اس سٹور کے آگے کھڑے ہو گئے ایک لاکھ بھوکے پاکستانی ایک لاکھ بھوکے پاکستانی اس سٹور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سیکیورٹی کو دھکا دینا شروع کرا اور سیکیورٹی کو ایسا دھکا دیا ایسا دھکا دیئے کہ سیکیورٹی میں افراد تفری مچ گئی ایک لاکھ بندہ اس مال کے اندر اس ٹور کے اندر گھس گیا اور لوگوں نے چوری کرتے ہوئے ڈاکے ڈالتے ہوئے اپنے ویڈیو بنائے اپنی فوٹوز کھیچیں اپنی سیلفیز لیں سوشل میڈیا میں ڈالا آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ پاکستان میں صرف ایسی کھلی چوری اور ڈکیتی دوستوں بات چوری اور ڈکیتی کی نہیں ہے کیا بھارت میں شاپ لیفٹنگ نہیں ہوتی کیا بھارت میں چوری نہیں ہوتی کیا امریکہ میں نہیں ہوتی یورپ میں نہیں ہوتی تو پاکستان میں ہو گئی سپیشل یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو فقر ہے people are proud of the fact دیکھئے اگر بھگوان نہ کرے کبھی ایسا دن آئے آپ میں سے کوئی یا میں ہی خود اگر ہم کوئی غلط کام کریں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے غلط کام کریں تو ہم میں اتنی شرم ہوگی کہ ہم دنیا سے چھپائیں ہم گلٹی فیل کریں گے اپنا موں چھپائیں گے کہ گلتی سے ہم سے یار ایک غلط کام ہو گیا یار پاپ ہو گیا بہت بہت you know don't do this پاکستانی's are proud وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں وہ دوستوں کو اپنے فالورز کو بتا رہے ہیں دیکھو دیکھو آج میں نے چار بنیان چوری کری ہیں دیکھو یہ پورا ایک درجن جانگیاں لے کے کہ میں بھاگ رہا ہوں دیکھو یہی لوگ تھے جنہوں نے لاہور کے کور کمانڈر کے گھر سے کورما چوری کر رہا تھا same kind of people دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پوری جو قوم ہے یہ ذہنی طور پر مریض بن چکی ہے میں ایک شاپنگ مال کی بات یہ جیو پولٹکس کے بیچ میں کیوں لارہا ہوں دوستوں ایک آرٹیکل چھپا بڑا میں آرٹیکل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے حکمران چور ہیں وہاں پہ عام لوگ چور ہیں عام لوگوں کی چوری میں نے بتا دی یہ آرٹیکل یہ بتاتا ہے کہ بھائی صاحب سی پیک کتنی بڑی چوری ہے سی پیک جو ہے وہ کتنی بڑی چوری ہے یعنی کہ پاکستان میں وہ پردان منتری ہو وہ جرنیل ہو وہ بیوروکرائٹ ہو یا وہ ریڈی والا ہو یا وہ بھیکاری ہو دوستوں آپ کو پتا ہے ڈان نیوز میں ابھی ایک آرٹیکل نکلا تھا وہ آرٹیکل کیا تھا آرٹیکل یہ تھا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے سب سے بڑی انڈسٹری that is begging انڈسٹری آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو سوفٹوئر ہے سوفٹوئر میں پاکستان کی کمائی ہے تین ارب ڈالر کتنی تین ارب ڈالر کی کمائی ہے پاکستان کی سوفٹوئر بنا کے بیچنے میں اور پاکستان کی جو بھیکاری کی انڈسٹری ہے جو بھیک مانگنے کی انڈسٹری that is 42 billion dollars 42 ارب ڈالر کی صرف بھیک مانگوں کی انڈسٹری ہے پاکستان میں پاکستان میں more than 12 to 15 percent of the population is involved in begging اور بھائی صاحب کیا پیسہ کمارے مطلب ایک بندہ ایک دن میں کراچی میں بیٹھے بیٹھے 15 سو روپے 18 سو روپے کھانچ رہے اس کے پورے begging کے syndicates بن چکے ہیں پاکستان میں ویزے لگاتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں بولتے ہیں یہ یہ فوٹوگرپ دیکھئے بھائیوں نے جاپان میں دھندہ شروع یہ انٹرنیشنل بھیکاری ہیں آپ کو کیا لگتا تھا صرف شہباز شریف جا کے foreign country میں بھیک مانگتا ہے کیوں آپ کو یہی لگتا تھا میں انڈین سے پوچھ رہا ہوں جو یہ چینل دیکھ رہے ہیں آپ کو یہی لگتا تھا کہ شہباز شریف جا کے بھیک مانگتا آپ کو یہ لگتا تھا کہ نہیں عمران خان جا کے بھیک مانگ رہا آپ کو لگتا تھا جنرل آسم مرید نہیں پوری قوم دنیا میں جا کے بھیک مانگ رہی ہے پوری قوم 42 billion کا صرف لوکل ہے ان کا بھائی ویدیش میں جو بھیک مانگ رہے ہیں وہ پیسہ گنی نہیں رہا انہوں نے پوری 25 کروڑ کی قوم کو لگا رہا خجاؤ بیٹا بھیک مانگو یہ جو فوٹوگرپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین پر دیکھئے یہ جاپان کی ہیں can you imagine یار مطلب ٹھیک ہے ایران میں بھیک مانگ رہا ہے اراک میں مانگ رہا ہے ساؤدھی عرب میں مسلم کنٹریز میں جا رہے ہیں یورپ میں بھی ان کو جاپان کہاں سے نظر آ گیا ہے یہ الٹے ڈیریکشن میں چلے گا ہے جاپان میں یہ جاپان میں بھیک مانگ رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے دھنیواز جائے ہند اور ادھکار سے مانگتے ہیں پورا ہونر ہے ٹیلنٹ ہے بосс ادھکار سے بھیک مانگتے ہیں کہ لاؤ جو نہیں دیتا اس کو مارتے بھی ہیں یہ بھی فوٹوگرائف دیکھو یہ کٹیہ کر رہے ہیں اس کی جب بھیک نہیں دیتا اس کو مارتے ہیں جاپان میں جاپانیوں جاپانی کہا ہے یہ کیسا بھیک مانگنے کا طریقہ ہے کہا ہے بосс this is لاہوری طریقہ